ساتھویں صدی حجری تیرہویں صدی عیسیٰ کی ابتدا میں شاہان خوارزم کی قوت اورنج اور شباب پر تھی وہ ایران و خورسان اور شام و عراق میں آل سلجو کے بیشتر مقبوزات پر قابض ہو چکے تھے اور ایشیا کی تمام اسلامی سلطنوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے لیکن این اس وقت جب وہ اس کی حوصلہ افضائی تکمیل کے لیے تیار ہو رہے تھے چنگیز خان توفان اپنی تمام ہول ناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم کو پاش پاش کر ڈالا یہ سلطنت کی تباہی کے بعد ترکی قبائل جنوب کی طرف بھاگے ان میں بعض ایران اور شام میں پہنچے اور وہاں ساتھویں اور آٹھویں صدی حجری میں بہت کچھ اقتدار حاصل کیا اور تلکمانی مشہور ہوئے اور بعض جنوب کی طرف بڑھے اور مصر کے سلطنت مملوکہ سے مارکہ آراہ ہوئے جو خود ترکیوں نسل تھے لیکن مصر میں انہیں شکاست ہوئے اور وہاں سے واپس ہو کر وہ ایشیا کوچک میں سلجوکیوں سے آمیل ہیں انہی ترکی قبائل میں جو چنگیز خان کے حملے کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے مارے پھر رہے تھے تو ارطورل کا قبیلہ بھی تھا یہ قبیلہ ترکان اوغوز کے قبیلہ کا ایک جزو تھا جو ارطورل کے باپ سلیمان شاہ کی سرگردی میں اپنے وطن خوراساں کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا کہ اس نائے راہ میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا قبیلہ کا بیشتر حصہ اس وقت منتشر ہو گیا لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارطورل اور اس کے بھائی دندار کے ساتھ عیشہ کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاو دین سلجوکی کی سلطنت میں داخل ہو گئے یعنی یہ ان کی تاریخ تھی تو پہلا مارکہ جو یہ جماعت جو صرف چار سو نہیں گھرانوں پر مشتمل تھے سلطان علاو دین کے زیرہ سایہ پناہ لینے کے لیے پایا تخت کونیا کی طرف جا رہی تھی یہ راستہ میں انگورہ کے قریب ارطورل کو دو فوجی مصروف جنگ نظر آئیں وہ کسی فریق سے واقف نہ تھا لیکن یہ دیکھ کر ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کامزور اور دوسری قومی ہے اپنے سواروں کے مختصر دستہ کے ساتھ انہوں نے جن کے مجموعی تعداد صرف چار سو چوالس تھے کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھا یعنی جنگ کے لیے تیار ہوا اور اس جالبازی سے حملہ آور ہوا کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا تو ناظرین انہیں فتح حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے یوں بروقت مدد کی تھی وہ سلطان علاو دین سلجوکی کی فوج تھی جسے تاتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا سنگے بنیاد ارتوگرل کے اس کارنامہ کے سلام ہے سلطان علاو دین نے اسے سفوت کا ذرخیز علاقہ جو دریائے سفاریا کے بائیں جانب بازنتینی سالہت کے قریب واقع تھا جاگیر میں عطا کیا اور سوغوت کا شہر بھی اسے دے دیا اس علاقہ میں ارتوگرل اور اس کے ساتھیوں نے جو خورسان اور آرمینیہ سے آئے تھے بود و باش اختیار کے علاو دین نے ارتوگرل کو اس جاگیر کا سپہ دار بھی مقرر کیا چونکہ ارتوگرل کی جاگیر بازنتینی سرات سے متصل واقع تھی اس لئے بازنتینی قلعہ داروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی تو ارتوگرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنے شجاعت کا سکہ بٹھا دیا اور اس کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترکی قبائل ایشیا کوچک میں پہلے سے آباد تھے اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور اس کی لڑائیوں میں بھی شریک ہوتے رہے تو ناظرین اس طرح اس کی قوت روز باروز بڑھتی گئی اور اس کا اقتدار گرد و باش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا تو آپ خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا قبیلہ جنہیں ایک تنی بڑی سلطنت قائم کی تو سلطان علاو دین کیلئے ایک جاگیر دار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کرنا یقینا تشویر کا باعث ہوتا لیکن ایشیا کوچک میں دولت سلجوکیا اندرونی اختلال اور عمراء کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزلوں میں تھی اگرچہ کونیا میں سلاجکہ روم کی قدیم شان و شوکت بہت ہی زیادہ تھی تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا جنگی لحاظ سے ایک طرف تتاریوں نے جنوبی اور مشرق کی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف عیسائیوں نے شمال اور مشرق کے قدیم بازن تینی صوبوں کے اقصہ حصے واپس لے لئے تھے عوستی اور جنوبی حصہ میں متعدد سلجوکی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کرنے تھی سرادی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہا اور تاتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا ایسی حالت میں ارتوگرال جیسے دلیر سردار بن کر اور نائب کی فتوحات سے علاو الدین کو بجائے تشویش کی ایک گونہ اعتمینا نصیب ہوا یعنی بہت ہی جرات و بہادری کے ساتھ لڑتے رہے اور اس نے ارتوگرال کو مزید انعامات عطا کیے چنانچہ جب نبی شہر اور بروسہ کے درمیان ایک جنگ میں ارتوگرال نے علاو الدین کے نائب کی حصیت سے تاتاریوں اور بازانتینیوں کے ایک متحدہ فوج کو شکاست دی تھے سلطان نے اس کے سلح میں اس کے شہر کو بھی اس کی جاگیر میں تبدیل کر دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانیوں صدر سلطانی رکھا نیز ارتوگرال کو اپنے مقدمہ اکیش کا صفحہ سالار مقرر کیا اس وسیع کے وسیع علاقہ میں بیرات پر اگاؤں اور ذرخی زمینوں کے علاوہ متعدد کلے بھی تھے مثلا کراجہ حسار بلجیک امینی وغیرہ لیکن سلطان انہیں کی اکثر حصو پر خود خود سر امیروں کا قبضہ تھا اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لئے ارتوگرال اور اس کے بعد عثمان کو مدتوں جنگ کرنی پڑے حلال سلطان علاو دین کے علم کا نشان تھا ارتوگرال نے بھی اس کے نائب کی حیثیت سے اسی نشانی کو اختیار کیا جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے تو ناظرین ایک سو ستاسی با مطابق تیرہ سو اٹھاسی ہی اسوی میں ارتوگرال نے نوے سال کے عمر میں انتقال کیا اور سفوت کے قریب دفن ہوا تو ناظرین یہ تھی ارتوگرال کی تاریخ تو امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی